موسیقی موسیقی بدعائیں دینا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یاد رکھیں شیطان کو آپ پر غصہ ہے آدم پر اس کو غصہ آیا تھا اور اس غصے سے وہ نکلا نہیں وہ آخری بندے تک کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہے اور اس جہنم میں جھوڑ دینا چاہتا ہے اس غصے نے اس کو اتنا پاگل کر دیا کہ وہ اپنا انجام بھی بھول دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یہ غصہ تو پاگل کر دیتا ہے اصل میں ہم بچپن سے شیطان کے بارے میں سنتے آنے ہیں یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں یہ چالیں یہ سب باتیں میں پتہ ہیں لیکن ہمارے عمل میں کیوں نہیں آئے اگر شیطان کو ہم پر غصہ ہے تو ہمیں اس پر غصہ کیوں نہیں وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم اس کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے ہم اس سے دشمنی کیوں نہیں کرتے ہم اس کے چالوں اور اس کے بارے میں کیوں پس جاتے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہ جاننا یہ سمجھنا بہت ضروری اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو عمل میں لانا ضروری پرنا تو لفظ پڑھے اور بات ختم اور اس کے لئے مل کے غور و فکر کرنا ضروری تو شیطان کو آپ کا غصہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑا اور اس آزمائش کو وہ فیل کر گیا اس میں ناکام ہو گیا اور برے انجام کو پہنچا اور اب اس نے بدلے کے لئے آپ سب کو آلہکار بنانے کی کوشش کرنا اقل مند وہ ہے جو اس سے بچ جائے نکل جائے چھوٹ جائے وَيْحَبُوْ قَيْفَنَ جَا کہ بچا کیسے بہت مشکل کام ہے آسان نہیں جی بلکل آخرت پر بھی یقین مشورہ پختہ نہیں ہے تو اب وہ ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے تاکہ انسان جہنم ہو جائے بلکل وہ اپنے اقدر الوسائل استعمال کرتا ہے اور ہم اصغر الوسائل استعمال کرتے ہیں دنیا میں بھی اس وقت ہمارا ہی حال ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کیسے وسائل استعمال کر رہے ہیں سپسٹیکیٹڈ موسٹ لیٹسٹ اور ہم اس کے مقابلے میں کیسے گھوڑے تحیار کریں سوائل استعمال کر باتنا میں سفر کریں میں آج ہی پڑی کیم سوشلی کی تارکٹ ہم سیٹ کر دیا ہمارا تارکٹ ہے قرآن ہے دو رہا ہے آپ کے میں سوچا سر پر میں تطلع نہ ضرور کو دلائے ساتھی ملائے اور تھی ترمانی کرتے ہیں ہم جب میں سیٹ کرتے ہیں بیٹی کو میری ساتھ تو سیر ہمیں دلینا موسٹ لیٹسٹ پر ایک تارکٹ ہے خاتم کی اس کے دارکٹ ہے خاتم ہسی پڑی کی رہنی دیو جیسے ہم جب دل دوال میں جاتے ہیں کہ موڑی ہیں ہم ملکھل دنیا دارت ہے بیٹھ گئے لیکن اس کے دارکٹ چھانا بیٹھ گئے ہمیں باپ سے شروع کرتے ہیں لیکن ساتھ سارا رسطہ ہی باپ کرتے ہیں میں سوچتے ہیں اب میرے دل جب نبنا تارکٹ ہے کہ ہم نے جب پوچھنا شروع کیا ہم نے جب پوچھنا ہے لیکن اس کے دارکٹ پر کیسے پہنچے ہیں مجھے آپ نے آنے سے ترے اپنیوں بیٹھی کیلئے اپنیوں بیٹھ گئے لیکن پر بیٹھ گئے مجھے بڑے پسند میں لیے مجھے بیٹھ گئے میں سوچا کہ انترکٹ کیسے مارے کیا رہے فاکسے کو موڑے میبرز میں لٹھے دوہ دین سٹیٹ چھوٹے کرتے ہیں تو باتیں کرتے کرتے مجھے بھی شروع کرتے ہیں کہ میں نے کہا آپ ضرور ہماری کلاس میں آئیے گا ہماری کلاس ہو کے لئے تو خاص انٹرکٹ سمجھے جیسے سب کے اپنے کیا شروع کرتے ہیں بس اللہ نے دل میں ڈالا میرے بیٹھ گئے میں نے کہا میرے بس اس کو ہوئی بسی اتاور کوئی رسائل نہیں تو میں نے کہا کہ میں نے اتنا سکر ہے آپ سے بات کرنا اور اپنی میں اس پسے چھوٹا سے آپ سے بات چلی ہو اور آپ سے انشاءاللہ آپ ضرور ملے گی آپ تو پنا پاک بھی موڑ کرتی ہیں میں نے بھی شروع کرتی ہماری کلی کہتے ہیں تو اس نانسا ترہو نہیں شیئی ہے اس پیشن چلیز ہو گئے اور انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنے بائی نمبر دی میں نے اپنے بائی نمبر لے گیا اتر کے لبتا ہمیں سمان لیا اس وقت ترگلے ملکن سی میرے بیٹھ سے لگ گئے وہ فرینڈز تو آپ میں نے اللہ سے کہا یہ میرے بس میں ہاں میں نے کر دیا لیکن نقر دیلے پاس ہے تو انشاءاللہ آگے اب بسے وزیلہ گی نہیں ہوگا اس عیسے نبال کیا کہ ہم تو رابطہ کرنا اگر اس چھیتان کا ٹاکٹ دینا ہمیں بھی ٹاکٹ دینا ہر چکہ کچھ نہ کچھ کرنا اچھا اچھا وہ تھک کے نہیں بیٹھتا عاجز بھی آتا ہے اور ہم چھوٹی سی کوشش کو بہت بڑی سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے طریقہ وہ کیا اختیار کرتا ہے انسانوں کو جہنم رسید کرنے کے لئے الدعوة الى الشرک والکفر قال تعالی کمثل الشیطان ادفارا للانسان قلما کفرت قال انی بریء منك والشیطان لا يدعو المؤمن الى الكفر مرة واحدة ولكن يستخدم في سبيل ذلك اسلوب التدرج من الدعوة الى ترك الفاضل والاهتمام بالمقدور ثم العمل على تزلین السغائر وتهبینها ومن السغائر يستطيع إلقاء العبد في الكبائر فاذا وقع العبد في الكبائر كان قريبا من الكفر والعیاب بالله وفي حديث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال خلقت عبادیق نفاء كلهم وانهم اتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بی ما لم انزل به سلطانا الدعوت الى الشرق والکفر شرق اور کفر کی دعوت اور اس کے اپوزٹ آپ اپنا حدف لکھ لیں کسیز کی دعوت توحید اسلام کی دعوت سب سے پہلا کرنے کا کام ہے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے کامثل الشیطانی ماند مثال شیطان کے اِد جب قالا اس نے کہا لِلْإنسانِ انسان سے اُکفر کفر کرو فَلَمَّا كَفَرَا پھر جب اس نے کفر کیا قَالَ إِنِّي بَرِيُمْ مِنْ کہا میں تو تم سے بری ذمہ ہوں میں نے تو صرف تمہیں دعوت دیتی اور تم نے خود ہی مانی یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے کسی چیز کی؟ کفر کرنے کی کفر کرو He invites towards کفر اور جب انسان اس کفر میں پڑ جاتا تو کہتا ہے میرا ذمہ کوئی نہیں تم خود ہی آئے وَشْشَيْطَانُ اور شَيْطَانُ لَا يَدْعُ الْمُؤْمِنَا نہیں دعوت دیتا مؤمن کو إِلَى الْكُفْرِ کُفر کی مَرَّةً وَاہِدَا ایک بار صرف ایک بار نہیں دعوت دیتا ہم کسی کو ایک بار دے کے دعوت اس کے بعد پارے ہمارا فرض پورا ہو گیا وَلَاکِن لیکن يَسْتَخْدِمُوا وہ استعمال کرتا ہے فی سبیل ادالے کا اس راستے میں اسلوب تدرج 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 کا طریقہ تدرج ہوتا ہے گراجولی کسی کام کو کرنا درجہ بدرجہ کرنا سٹر با سٹر مِنَا الدعوتِ بُلانے سے الَا تَرْكِ الْفَادِلِ بہترین چیز کو چھوڑنے کی وَالْاحتوامِ بِالْمَفْدُولِ بَالْمَفْدُولِ اور کم تر درجے کی چیز کا احتمام کرنے کی دعوت دیتا ہے یعنی وہ کس طرح سٹیک با سٹیک با سٹیک لے کے جاتا ہے سب سے پہلے تو انسان کو جو سب سے اچھا کام وہ کروا ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ اس سے ہٹا کر کم درجے کے کام میں لگا دیتا ہے دونوں ہی اچھے ہیں لیکن ایک زیادہ اچھا ہے کام اچھا ہے تو زیادہ اچھا چڑھا کے کام اچھے کی طرف لکھاتا ہے ڈسٹرائٹ کرتا ہے ڈائیورٹ کرتا ہے غیر اہم کو اہم بنا دیتا ہے آن امپورٹنٹ کو امپورٹنٹ بنا دیتا ہے اور اس کے لئے بڑے منہ لوجک دیتا ہے اس کو اسلوب تدرب جس کو ہائلائٹ کر لیں یعنی شیطان کی چال کیا ہے یعنی وہ ایک دم آپ کو آخری بقت پہ نہیں لے جائے گا ایک کے بعد ایک پہلا دوسرا تیسرا پھر سیڑھیاں چڑھائے گا پھر آخر پھر لے جائے گا اور وہ پہلی نکتہ کیا ہوتا ہے الدعوہ الہ ترک الفاضل بل احتمام بالمفضول فاضل کو چھوڑنے کا مفضول کو احتمام کا مفضول فاضل کے مقابلے ہو ٹھیک ہے کم درجے کا ایک خائل ہے اور دوسرا مقبول ہے دوسرا پھر کیا کرتا ہے اس کے بعد اگلا سٹپ کیا ہوتا ہے اس کا ثُمَّ الْعَمَلُ عَلَىٰ تَزْحِينِ السَّغَائِرِ وَتَحْوِينِهَا پھر عمل کرتا ہے سغائر کو خوبصورت بنانے پر صغیرہ گناہوں کو اٹریکٹو بنا دیتا ہے وَتَحْوِينِهَا اور ان کو ہلکا سمجھنے پر پہلے درجے کو اس نے کیا کیا بہت اچھے کام سے کم اچھے کام کی طرف لے گیا دوسرے درجے کو اس نے کیا کیا صغیرہ گناہ جو چھٹ چھٹے گناہ ہیں ان کو اس میں بہت خوبصورت بنا دیا اور یہ کہا کہ ان کو کرنے سے تو کوئی بڑی بات نہیں تو سب ہی کرتے ہیں یہ تو آج کل ہر کوئی کر رہا ہے تم بھی کر لو اٹرسکول وَمِنَ السَّغَائِرِ اور صغیرہ گناہوں سے يَسْتَتِعُوا استطاعت رکھتا ہے ممکن ہوتا ہے اِقَاعَ الْعَبْدِ دَالْنَا بَندِكُو فِي الْكَبَائِرِ كَبَائِرُ مِنْ جب وہ پھسلنا والی سڑکتے آ جاتا ہے تو پھر اس کو تکہ دے کے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے فَإِذَا وَقَاعَ الْعَبْدُ فِي الْكَبَائِرِ جب بندہ کبائر میں پڑ جاتا ہے واقع ہو جاتا ہے گر جاتا ہے کَانا ہوتا ہے قَرِيبًا مِنَ الْكُفْرِ کفر کے قریب والعیاذ باللہ اور اللہ کی پناہ یعنی کفر تک کیسے لگاتا ہے داریک نہیں کہتا بلکہ گراجلی لے کے جاتا ہے وفی حدیث النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ قَالَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث خدسی ہے خَلَقْتُ عِبَادِ حُنَفَاعَ میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو حُنَفَاع حُنَفَاع کا کیا مطلب ہے یقصور یعنی مسلمان کُلْنَهُمْ سَبْكِ سَبْكُو وَإِنَّهُمْ اور بے شکْو اَتَتْهُمُ الشَّيَاتِينُ آئے ان کے پاس شیطان یعنی وہ بچے مسلمان تھے تو شیاطین ان کے پاس آئے فَجْتَالَتْهُمْ تو انہوں نے پھیر دیا ان کو گھما دیا ان کو عَنْدِينِهُمْ ان کے دین سے یعنی اصل سے پھیر دیا بھٹکا دیا وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ اور حرام کیا ان پر مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا حلال چیزوں کو حرام کروا دیا وَأَمَرَتْهُمْ اور حکم دیا ان کو اَنْ يُشْرِقُو بھی کہ وہ شریط ٹھہرائے میرے ساتھ مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانَ میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس پر ان کو آمادہ کر دیا اب اس کی ٹھٹ پتا چلتی کہ کیسے کرتا یعنی پھیر دیتا ہے گھما دیتا ہے مور دیتا ہے اصل سے ہٹا دیتا ہے آپ اپنے لئے گول سٹ کرتے ہیں اپنی پرائیٹی سٹ کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی خواہشات چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کی منفیق وہ آپ کو کیا کرتی ادھر سے پھیر گئی تھی آپ اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں مثلا آپ بڑے جوش جذبے سے گھر سے نکلتے ہیں کہ میں اللہ کا دین سیکھوں ایک دن گاڑی نہیں ملتی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں باز آئے ایک دن کوئی چیز مرضی کے خلاف کسی نے کہہ دی پیچر نے ٹانٹی ہے یہ کسی کلاس والوں نے کچھ کہہ دیا یہ کسی گھر والوں میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہمارے سارا شوق جو جذبہ سا نام کر جاتا ہے لیکن شیطان کتنا ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ دی اس کے ساتھ کر لے وہ اپنے رسکے سے نہیں باز آتا ہے وہ نہیں گھٹتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد بورا نوائے ہمیں یقین نہیں ہوتا ہمارے یقین کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ہم پہ غالب آجاتا ہے نمبر دو دوسری چیز جو شیطان کا ڈرک ہوتا ہے ات تشکیق فی اصول الدین دین کے اصول میں شک ڈالنا تشکیق مشکوک کرنا یعنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں شک جیسے اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں دماغ کو کنفیوز کرنا شک ڈالنا کہ ہے بھی کہ نہیں اور یہ آپ سب کے ساتھ کسی نے کسی درجہ پر ہوا ہوگا کوئی بھی نہیں اس سے بچتا لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالی سنبھال لیتا ہے ان لوگوں کو جواقی بچنا چاہتے ہیں عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی يقول من خلق ربک فإذا بلغه فلیستعب باللہ ولینتہی فعلاج تشکیق الشیطان فی عقیدت الانسان ان یلجأ الاللہ از و جل ویستعید به من الشیطان ولا يسترسل فی تلک الوسابس والشبوحات نبی حریرہ تا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں غالط نے فرمایا غالط کہتے ہیں یعطی آتا ہے کون الشیطان شیطان احدکو تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آ جاتا ہے فیقولو پھر کہتا ہے من خلق کس نے پیدا کیا کذا اس یا اس طرح اس کو کس نے پیدا کیا من خلق کذا اس کو کس نے پیدا کیا حتی يقول یہاں تک کہ کہتا ہے من خلق ربک تیرے رب کو کس نے پیدا کیا فیزا بلغو پھر جب انسان پہنچے اس بات تک فالیستا عزباللہ تو چاہیے کہ پناہ لے اللہ کی ولینتہی اور چاہیے کہ رک جائے باز آ جائے ختم خلاص اس سے آگے نہ کرے بات نہ بڑھائے فعلاج تشکیق شیطان تو شیطان کی تشکیق کا علاج فی عقیدت الانسانی انسان کے عقیدے میں یعنی انسان کے عقیدے میں بنیادی دین کی باتوں میں جب شیطان تشکیق ڈالتا ہے شک ڈالتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اَنْ يَلْجَا إِلَى اللَّهُ کہ انسان پناہ لے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف عزباللہ جو عزت جلال والا ہے وَيَسْتَهِذَ بِهِ بِنِ الشَّيْطَانِ اور شیطان سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لے یلجا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانا ہے پکڑنا ہے کسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا یا اس پر بھروسہ کرنا یعنی اللہ پر بھروسہ کریں اللہ کی مدد لیں جیسے رات کو سونے کی دعا میں آتا ہے اللہم اَسْلَمْ تُو نَفْسِ إِلَيْكُ وَبَجَّهْ تُو بَجِئِ إِلَيْكُ وَفَوَّتُ عَمْدِ إِلَيْكُ وَالْجَأْتُ زَهْرِ إِلَيْكُ اور لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكُ اَلْجَأْتُ زَهْرِ إِلَيْكُ یعنی میں آپ پر ڈپنڈ کرتا ہوں یعنی آپ کے پاس ہی کرات پکڑتا ہوں ایک طرح سے آپ کی مدد چاہتا ہوں نہیں آپ میری پشت بنائی کریں یہاں کیا ہے کہ انسان پھر اللہ سبحانو تعالیٰ سے مدد لے اللہ کی طرف رجوع کرے وَيَسْتَعِزَ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانُ وَلَا يَسْتَرْسِلَ اور نہ طول دے فِي تِلْقَ الْوَسَاوِسِ وَالشُبُحَات نہ کھلا چھوڑ دے استرسال ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا بھیجنا مرسلہ تم بھی حدیعتیں مرسل حدیث یسترسل یعنی کھلا نہ چھوڑ دے فِي تِلْقَ الْوَسَاوِسِ ان وسوسوں میں وَالشُبُحَاتِ وَالشُبُحَاتِ یعنی اپنے آپ کو ان وسوسوں اور شُبُحَات میں آزاد نہ چھوڑ دے بلکہ اپنے آپ کو روکے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ لے اللہ کی مدد لے تو یہ وسوسوں کا علاج بتایا گیا نمبر تین السد وَانْ تَعَتِ اللَّهِ اللہ کی اطاعت سے رکنا یہ شیطان کی تیسری چال ہے فَعَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِبْنِ آدَمَ بِأَتْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكِ وَدِينَ آبَائِكِ وَآبَاءَ آبَائِكِ فَعَسَاهُ فَأَسْلَمُ ثم قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدْعُ أَرْضَكِ وَصَمَاءَكِ فَعَسَاهُ فَهَاجَرُ ثم قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِرُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَادِلُ فَتُقْتَلِ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْصَمُ الْمَالُ فَعَسَاهُ فَجَاهَدَ فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ مَقَصَدْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا أَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى حِرْسِ الشَّيْطَانِ عَلَى غَوَایَةِ الْعَبْدِ وَصَدِّهِ يَنْ جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ كَمَا حَكَى سُبْحَانَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَوَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ السَّدُّ ترجمة کی تھی السَّدُّ وَعَنْ اللَّهُمْ سے راضی ہو جائے وَعَنِ النَّبِيِ وَنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قَالَ آپ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكْ شَيْطَانَ قَعَدَا بیٹھ جاتا ہے لِبنِ آدم آدم کے بیٹے کے لئے بِأَتْرُقِ ہی اس کے راستوں میں اس کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے فَقَعَدَ لَهُمْ تو بیٹھ جاتا ہے اس کے لئے بِتْتَرِقِ الْإِسْلَامِ اسلام کے راستے میں فَقَالَ پھر کہتا ہے تُسْلِمُوْ تم اسلام لاؤگے وَتَذَرُوْ اور چھوڑ دوگے دین کا اپنے دین کو اپنا دین چھوڑ کے تم مسلمان ہونے لگے وَدِينَ آبَائِ اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑوگے وَآَبَاءَ آبَائِ اور باپ دادا کے بھی باپ دادا کا فَعَسَاهُ تو کیا کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے فَأَسْلَوَ مگر وہ اسلام لے آتا ہے یعنی شیطان کی بات نہیں سنتا ثُمَّ پھر قَعَدَ بیٹھ جاتا ہے لَهُ اس کے لئے کس کے لئے انسان کے لئے کہاں وِتَرِقِ الْحِجْرَتِ حِجْرَت کے راستے میں فَقَالَ پھر کہتا ہے تُو حاجرُ تم حجرت کروگے وَتَدَعُ عَرْدَ اور چھوڑ دوگے اپنی زمین اپنی لینڈ اپنی پراؤپرٹیز اپنا ملک اپنا وطن وَسَمَاءَك اور اپنا آسمان فَأَسَاهُ تو وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے فَحاجرُ حجرت کر لیتا ہے ثُمَّ قَعَدَ لَهُ پھر بیٹھ جاتا ہے اس کے لئے وِتَرِقِ الْجِحَاد جِحَاد کے راستے میں فَقَالَ وہ کہتا ہے تُو جَهِدُ تم جہاد کروگے فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَال پس وہ تو جہاد ہے نفس اور مال کا فَتُقَاتِلُ پھر تم جنگ کروگے فَتُقْتَلُ تو تم مارے جاؤگے قتل کر دیے جاؤگے فَتُنْ کہو پس نکاح کر دیا جائے گا الْمَرْأَتُ عورت کا یعنی تمہاری بیوی کا وَيُقْسَمُ اور تقسیم کر لیا جائے گا الْمَالُ مَال یعنی تمہاری براست تقسیم ہو جائے گی فَأَسَاهُ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے فَجَاهَدَ پھر مجہاد کرتا ہے فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ تو جس نے یہ کر لیا قَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تو اللہ پر حق ہے اَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے وَمَنْ قُتِلَ اور جو کوئی قتل کیا گیا قَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تو حق ہے اللہ پر اَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے وَإِنْ غَرِقَ اور اگر وہ غرب ہو جائے قَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ حق ہے اللہ پر اَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ کہ اسے جنت میں داخل کر دے وَإِنْ وَقَصَتْهُ دَعْبَدُهُ وَقَاس کہتے ہیں گردنیں توڑنے والے وَقَسَتْهُ دَعْبَتُهُ اس کی سواری اس کی گردن توڑ دے کانا ہے حقا حق علی اللہ کی ذمہ اَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّتَ کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے فہذا الحدیث پس یہ حدیث يَدُلُّ دلالت کرتی ہے على حرس الشیطان شیطان کی حرس پر على غوایت العبدی بندے کی گمراہی کے یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کتنا حریص ہے بندے کو گمراہ کرنے پر وَسَدِّهِ اور اس کو روکنے پر اَن جَمِئِ سُبُّ لِلْخَيْرِ خیر کے سارے راستوں سے كَمَا حَكَ سُبْحَانَهُ عَن جیسے کہ اللہ سبحانو تعالی نے اس کے بارے میں حکایت بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ شیطان بُولَا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ بس بوجہ اس کے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا بہکایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ میں بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لئے سرات اکل مستقیم تیرے سیدھے راستے پر ثُمَّ پھر لَآتِيَنَّهُمْ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَأَنْ عَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں جانب سے وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے وَلَا تَجِّدُ اور نہ تم پاؤگے اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار ان کی اکثریت شکر گزار نہ ہوگی تو اسی لئے پتا چلتا ہے کہ شیطان کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیکی کے ہر راستے میں چھوٹا کام کرنا یا بڑا اس کو ایک تر فرانس سے فسلائے بیکائے اور خیر کے راستے اس پر بند کر دیں خیر کی طرف اس کا دھیان نہ جانے دیں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے یہ ساری اس کی ٹرک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ کیونکہ مجھے انسان کی وجہ سے گمراہ کیا گیا تو میں بھی انسان کے صحیح راستے پر بیٹھ جاؤں گا سرات اکار کا مطلب جو اللہ نے انسان کے لئے سیدھا رکھا ہے نا راستہ پھر میں ان کے دائیں طرف سے آوں گا ان کے بائیں طرف سے آوں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزارنا پائے گا نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کریں نعمتوں کو تسلیم نہیں کریں گے مانیں گے نہیں ان کا حق ادا نہیں کریں گے اس سے کیا پتہ چلتا ہوں کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے کیا کرتا ہے اور نے کوشی جاند کی انسان کی کوئی حرکتا ہے RADIEN Evet وہ بچے ہونا پر رہے گیا آپ نے اللہ کیوں کی ایسے بڑھا رہے گا تکہ آپ نے کچھوں خارگ لیں وہ چیز کو کیا ہے کہ اس کو کس نے قیدر کیا، اس کو کس نے قیدر کیا اور اللہ کو کس نے قیدر کیا وہ جو اگر سے بنداز سے خواہ سے آیا اور جو وہ اینسوٹیوں نے خواہ جائے ساری استادہ جیسے یہ تک دیس پڑھی ہے کہ وہ پہنچ جب ہی مان بانے لگتا ہے کہ وہ سکر میں بس سکر ماں بکر میں بس سکرانا بکر ہے پہنچ جب وہ اجرل بنے لگتا ہے کہ بس سکرانا ہو رہے ہیں جہار کیونک سکرانا ہے لیکن یہ ہمیں بتا چلا ہے کہ ایک تائم آتا ہے کہ شیطان بھی پیچھا حد جاتا میں اللہ کی مدد لازم ہوتا ہے ایک وقت نہیں صرف ہوتا ہر وقت میں انسان اس کی بات نہیں مانتا اور اللہ کی بات حد جاتا ہے ایک تائم آتا ہے کہ وہ مدد ایسے حضر کمر کا حافظ کرتا ہے کہ وہ درتا تھا یعنی ایمان کی وہ اس سیچ پر تھے تو اسی طرح اللہ سے مدد بھی لازم ہو جاتا ہے اللہ کی مدد آتی لیکن یہ یاد رکھئے کہ موت تک شیطان بھی کہتا ہے موت تک وہ امام احمد کا واقعہ سنا ہوئے نہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت تھا تو ان سے کہا گے کہ ابباجان لا الہ الا اللہ پڑے تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ابھی نہیں کہ کیا مطلب ہے اشاید میرے والد جو ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہ رہے تو وہ ہی تھا کہ شیطان کہہ رہا تھا دراصل کہ احمد ابن حنبل تم تو بچ گئے تم تو مجھ سے بچ کے جا رہے وہ کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں یعنی جب تک انسان کی جان نہیں نکل جاتی اس وقت تک وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اگر ساری زندگی نہیں بٹھا سکا تو آخری وقتی اس کا برا کر دے اس لئے الیٹ رہا ہے کبھی زندگی میں ہم میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں عمر بن چکی ہوں اور مجھے شیطان کچھ نہیں کر سکتا اس لئے پہتنے کی جگہ پہ جا کے ہاتھ دے دیں اس سے بچنا چاہیے خود پر کتنی سختی کرتے تھے اور اگر ہم پر کوئی اور سختی کر لے تو ہم تو اس سے بھی نراض ہی جاتے ہیں خود پر تو کیا کریں گے اب پورے لسل کو دوراتے ہیں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھل ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کمجور ہے اور ہم نے اس کی وجہ بھی پڑھی کہ شیطان کم کمجور ہوتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرتا ہے جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو شیطان کو اور زیادہ افرٹ لگانی پڑتی ہے اور میند کرنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے تو وہ جزور اسفور بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک آدمی سفر میں اپنے اونڈ کو تھکا دیتا ہے یعنی جب ہم نہیں مانتے اس کی وہ دائیں طرف سے ہم نے نہیں مانا وہ بائیں طرف سے تکے گا آپ کو کسی وقت کسی کام کے لئے دائیں بائیں آگے پیچھے آنا پڑے کیا کریں گے کریں گے اگر کوئی آپ کے پاس چیز لے کر آیا بائیں طرف تاکھ اسے کہیں دائیں طرف سے آو وہ کیا کہے گا کیا کہے گا صرف سنت کی ایک پر بھی کرنی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو دائیں سے لو دائیں طرف سے دو تو کہہ گے اوہ مائی گاڈ اب رستہ بدلو ادھر جاؤ ادھر سے جاؤ عام طور پر لوگ اس طرح بزاری کو اعزار کرتے ہیں کہ اچھا اور اگر ادھر سے کوئی کہتے ہیں کہ اچھا پیچھے سے آؤ تو پیچھے سے کوئی کہا آگے سے آؤ کریں گے آپ کو کام اسے عام زمان میں کہتا ہے کہ وہ چاروں پرائیاں مارتا ہے ادھر سے نہیں فسا تو ادھر سے ادھر سے نہیں تو ادھر سے لیکن ہم کتنی جلدی تھک جاتے ہیں تو جو مومن ہوتا وہ نہیں تھکتا وہ ہر ممکن کوشش کرتا شیطان میں تھکا دوتا ہے تو وہ اوٹنی چڑیا بن جاتی ہے پھر اسی طرح اللہ کے نام کے آگے بڑا کمزور ہے وہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہاں وہ پگل جاتا ہے تو بھی بنی بکتاب اللہ ٹھیک ہے جب ہمارا اللہ تعالی سے تعلق کمزور پڑتا ہے ذکر کم ہوتا ہے قرآن کی تلابت کم ہوتی ہے اللہ کی یاد کم ہوتی ہے تو وہ ہم پہ حابی ہونے لگتا ہے لیکن جب ہم ان چیزوں کے ساتھ مسلح ہو جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اس پر اللہ کا نام بسم اللہ پڑھا کرو کیونکہ شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جن پر اللہ کا نام لیا گیا تو جس کام پر بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے وہاں اس کا زور نہیں چلے گا انہا عبادی لیساللہ علیہم سلطان وہ محفوظ قلعہ میں آ جاتے ہیں ذکر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ایک ایسے مضبوط قلعہ میں آ جاتا ہے جس کو شیطان نہیں توڑ سکتا پھر اس میں داخل نہیں ہو پاتا ہاں اگر آپ چھوڑ دیتا ہے ذکر تو وہ دروازے اس کے لئے کھل جاتا ہے پھر اسی طرح بند چیزوں کو نہیں کھول سکتا جاگر رضی اللہ عنہ سے رواعت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے برطنوں کو ڈھانک دیا کرو مشکیزوں کے مو بند کر دیا کرو دروازے بند کر دیا کرو رات کو سوتے ہو چراغ گجھا دیا کرو کیونکہ شیطان بند مشکیزوں کو نہیں کھول سکتا بند دروازے کو بھی نہیں کھول سکتا ڈھکے ہوئے برطن کا ڈھکتر بھی نہیں اتار سکتا اپنے برطن کے عرض پر لکڑی ہی رکھ دے یعنی اگر یہ ڈھکتر نہیں تو کیا کرے یوں یعنی کچھ چمچ ہے یا کوئی چیز وہی آڑی رکھ دے اور اس پر اللہ تعالی کا نام لے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے لئے بسم اللہ پڑھ کے لئے ہر چیز وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن بچوں سے عادت لکڑی ہو تو عادت ڈالنی مشکل ہے لیکن آپ میں دیکھا ہوگا کہ ہماری بڑی بڑی ہیں عام طور پر کتنی کسرے سے بسم اللہ پڑھتے تھے ان کے پاس علم اتنا نہیں تھا لیکن عمل کتنا زیادہ تو آپ نے بھی بسم اللہ کی عادت ڈالنی ٹھیک ہے پھر اسی طرح جب وہ آسمان پہ جاتے تھے تو ان کے لئے اوپر شہاب ساقب گرتے تھے یہ یاد رکھی کہ شیطان کا بہت بڑی طاقت نہیں ہے وہ وسوسوں کے ذریعے اور ان تک ایفرٹ کے ذریعے آپ کیوں پر کابو پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وسوسے کا علاج کیا ہے کیا کرنا چاہیے وہ لین تر ہی جیسے اس حدیثوں بتائے گا ادھر روپ جائے گا بس سٹاپ بیڈ لائٹ اس سے آگے نہیں جا سکتے تمہارا دماغ اتنا ہے ہی نہیں کہ اس سے آگے تم سمجھ سکو بات کو تم بہت چھوٹے ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکو اسی طرح ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں وسوسہ پاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا اس کے لئے زیادہ آسان ہے کہ وہ کسی کو بتائے یعنی دل کی بات زبان پر لانے سے بہتر وہ کیا سمجھتا ہے کہ جل کے خواہ ہو جائے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ اللہی ردہ قیدہو اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے مقر کو وسوسہ ڈالنے تک محدود رکھا یعنی اس کی طاقت اور اس کا زور پر صرف اتنا ہے کہ وسوسہ ڈالے اس نے آگے وہ ہم سے کروانی سکتا کرتا ہے انسان پھر خود ہے اس کے بہکاری میں آ کر یعنی شیطان کا زور نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز زبردستی کروالے یہ یاد رکھئے یہ آپ خود ہوتے ہیں کہ جو اس کو موقع دے دیتے ہیں اور اس کے آلہ کار بن کے اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نیت لوگ جوتے ہیں جب وہ شیطان کی کوئی بات نہیں مانگتے تو پھر شیطان ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر اس کے بات ہے شیطان کی قوت تو شیطان کا زور کس کس کو چلتا ہے غصہ کرنے والے کا قابو پا لیتا ہے آپ نے سے کسی کو غصہ پر نہیں آیا اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے ایک کا مجھے غصہ دوتا ہے اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ مجھ پر شیطان بہت آتا ہے ٹھیک حق بات پر کوئی آنا چاہیے کوئی شیطان نہیں لاتا تو ایمانی غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن نہ ہر باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے نفس کے خلاف کوئی کام ہو گیا کوئی مرضی کے خلاف بات ہو گئی موڑ آف ہو گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی میں جھگڑا کیا ہم بھی آپ کی حضرت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص دوسرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اس کا چہرہ صرف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا قلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو وہ اس سے دور ہو جائے جو یہ پارہا ہے یعنی غصہ ختم ہو جائے صحابہ نے اس سے کہا سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے اس نے کہا کہ بے شک میں دیوانہ نہیں یعنی اس وقت میں نصیح بھی قبول نہیں تو غصہ انسان کو پاغل کر دیتا ہے پھر اسی طرح شیطان آتا ہے لڑائی جمعہ کرنے والے پر ہر وقت لڑتے رہتے ہیں لڑائی سے پرہز کرنا چاہئے کنٹرول کرنا چاہئے ایاز ابن حمار رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کا کوئی آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور وہ مجھ سے کم درجے کا ہے اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا یعنی مجھ سے چھوٹا جا اور مجھے گالی دیتا ہے مجھے برا بلا کہتا ہے کیا میں اس سے بدلہ لیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں دونوں شیطان ہوتے ہیں تو گالیاں دینے والے کون ہیں؟ شیطان جو باہم بےہودہ گوئی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کسی بھی گالی میں آپ دیکھئے کہ بعض وقت لوگوں کے جانروں کی اولاد بتایا جاتا ہے تو وہ وہ تو نہیں ہوتے کسی کو کہا جا گدر تو وہ تو انسان ہے گدر تو نہیں ہے تو ایسے لفظ انسان کیوں مو سے نکالی لیتا ہے کہ جو بزاتے خود ہی حقیقت کی خلاف ہیں قذب کیا ہے؟ خلاف الحقیقت بات پھر اسی طرح نماز با جماعت چھوڑنے پر شیطان کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا احتمام نہ ہو تو یقیناً شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے لہٰذا تم جماعت کو لازم پکھو کیونکہ بھیڑیاں ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے یعنی جب وہ اللہ کے نام پر اللہ کے عبادت کے لیے کٹھے نہیں ہوتے تو پھر اور کونچھے چیز ہے ایمان کے نام پر اکٹھا ہونے کی اور جماعت سے الگ لینے والوں پر شیطان کا حملہ تیزی سے مزید اس کو دور لے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے الہدہ ہو وہ اس کو ایڑی مار کے بگاتا ہے اتنا زیادہ وہ اس دین سے دور لے جاتا ہے اس قابو میں آ جاتا ہے تو اس لیے انسان کو جڑ کرنا چاہیے اور خصوصا دین کے کام میں کوئی رخنا کوئی فتنہ کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے شیطان کو بگاڑ ڈالنے کا موقع ملے اور نیکیوں کے مواقع انسان کھو دے پھر اللہ کی ذکر سے غافل ہونے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت ورکتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس کو شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے آپ سب لوگ رزانہ قرآن کی تلابت کرتے ہیں واقعیدگی کے ساتھ لازمی حصہ سمجھ کرتے ہیں اس میں کبھی سستی نہ کریں کیونکہ عورتوں پر مختلف قسم کے مرحلے گزرتے ہیں کچھ عادتوں کو پختہ رکھنا اور پکڑ کر رکھنا مشکل عمر ہو جاتا ہے تو ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جو قرآن سے خالی اور یہ یاد رکھئے کہ جب آپ ایک دفعہ ذرا سا بھی سستی کریں گے نہ چھوڑ دیں گے یہ گرمیاں آ رہی ہیں نا تو کچھ لوگ صبح سوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا پہترین وقت یا تو تاجد کی نماز کے اندر پڑھنا ہے یا پھر فجر کے بعد الہصو کو پڑھنا چاہیے تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے اچھا بھی ذرا میں آرام کرلوں تو پھر میں ٹھہر کے پڑھ لیتا ہوں پھر کیا کہتا ہے ٹھہر کے اٹھتے تو بھوک لے گیا اچھا میں ناستہ کرلوں پھر پڑھ لیتا بچے کو سکول بہی گئے پھر پڑھ لیتا اتنے وقت فون آ جاتا ہے اچھا پھر گروسری کرلوں پھر میں یہ کام کرلوں تو وہ کرلوں دوپیر کا کھانا پھر زہر کے ساتھ پڑھ لیں گے شام کو اشاہ سوتے وقت پڑھ لیں گے گیا ایک دن گیا اگلے دن اور زیادہ سستی ہو جائے گے اگلے دن اور زیادہ سستی اسی طرح تصویح آگا تو جب تک انسان اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حفاظت نہیں ہوتا اس کے بعد اگلا ہے تحضیر اور تذکیر اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی آدم کو شیطان سے قبردار کر دیا اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ أَدُوْهُمْ مُبِينَ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَفِيرًا أَفَنَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَقُونَ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاقید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا سرین دشمن ہے کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے وہ تو تم میں سے ایک گروہ کسیب کو گمراہ کر چکا ہے کیا پھر تم سوچتے نہیں عقل سے کام نہیں لیتے یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا ہے یعنی اب تمہاری مہمانی کے لیے آگ تیار ہے کیونکہ تم نے اس وارننگ کو قبول نہیں کیا اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ایک جگہ پر ہمیں بعض طور پر بتا دیا ہے کہ شیطان کی بات نہیں ماننے کیونکہ جو شیطان کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راحت اکلائے گا تو یا عبداللہ اور یا عمداللہ پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے شیطان کی چالوں سے بچنے کی ضرورت ہے یہ بتائیے کہ یہ جو احتمام المخدول بالفاضل فاضل کو چھوڑ کے مخدول کی طرف جانا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ نہیں ایسا ہوگا کیا کہ بہت اچھا کام کر رہتے ہیں شیطان اس کو آپ کی نظروں میں چھوٹا کر دیتا ہے وہ بھی نیکی کے ہوتا ہے اس سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے وہ آپ کی نظروں میں بڑا کرتے دکھاتا ہے اور آپ اس کے پندے میں آ جاتے ہیں اس کو ضرور کر جاتے گھول دیتے کسی بھی وقت آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس وقت سوچا کہ اس وقت یہ کام سب سے اہم ہے بہتر ہے یہ اس سے بھی بہتر کے کام ہے تو اس سے بہتر کیا ہے جو میں کر سکتی یہ نہ کہ بہتر نے چکر میں جو کر رہا ہے وہ بھی جائے یہ بہت شیطان کی ایک چال ہوگی کہ وہ خوش نمہ باگ دکھا کے جو آپ کا کام ہے جس کے لئے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اسے چھوڑ کے آپ بیٹھ دیں جی صاحب جو کچھ ہو گیا وہ پڑھنا بنانا جو ہے اسی کو بڑا کام سکتے ہیں اسے کاموں کو بڑھا ہے ہمیں سب سے کچھ اہمیت کی کے لئے صحیح صحب کچھ دیمت آئی ہیں کچھ دیمت آئی ہیں چاہتی دیمت آئی ہیں جو دیمت آئی ہوتی اللہ کی خطر ہے وہ بڑا کام ہے صحب دیکھیں پڑھنا کس لئی ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے عمل کرنا کوئی کام کرنا تو اگر انسان صرف پڑھتا ہی رہے اور اس پر عمل ہی نہ کرے تو پھر اس نے کیا پڑھا تو پڑھنا تو ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے ایک ٹول ہے اگر وہ ٹول آپ نے لے لیا اور اس کو استعمال ہی نہیں کیا تو مہنگے سے مہنگے ٹول لے کے بیٹھ جائیں سیکھیں مقصد کے لئے یعنی سیکھنا بڑا ہے سیکھنا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی جو آپ پڑھ رہے اس کا بھی مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے کیوں سیکھ رہے ہیں اگر آپ کے سامنے مقصد نہیں اور ایسے بس لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا یہ یاد رکھئے کہ شیطان ہر ایک پہ آتا ہے نہ وہ جاہل کو چھوڑتا نہ وہ عالم کو چھوڑتا اور بعض وقت ایسے علم میں الجھا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر عمل سے دور ہو جاتا ہے تو ہر ایک کو چکرنا رہنے کی ضرورت ہے اور بھیڑ چال سے تو ہمیشہ بچیں کہ میں کوئی کام اس لیے کروں کہ دوسرے کرنے تو میں بھی وہ کرنوں جلدی سے وہ اس رستے پر چلے تو میں بھی چلوں یہ جانتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑنا آنکھیں بند کر کے یہ بہت خطرنات کام ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کدھر پہنچ رہے ہیں وہ علم آپ کا اچھا عدد ہے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹو خان شیطان آپ کو اپنے بھی ایسی وقت ہی آتا دیتا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جو اہلے سکھ کروں پھر میں کشی اور کو اور اس کے چکر میں بندہ پھر اپنے پہ لگ جاتا ہے اور وہ بھی اس میں پیچھے رہتا جاتا ہے اور آگے بھی کشی سکھا بالکل یعنی جب آپ میری سیکھ رہے تو بھی ہشیار رہے ہیں تو بھی ہشیار رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہشیار رہے ہیں ٹھیک ہے تو تقوی یہی ہے کہ ہر حال میں ہشیار رہنا اور پرائیٹی اس کو سٹ کرنا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی ضرورت کیا چیز ہے آپ کو کیا چاہیے تو شیطان کی پہلے ٹرک کیا ہے کہ وہ سان کو شرک میں مرتلا کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی غیر حسوس طریقے سے پومنو کو کیسے شرک میں مرتلا کیا تھا شیطان میں کیا کیا تھا بزرگوں کی تصیریں بنا لو بت بنا لو انہوں نے تمہیں اللہ سے جوڑا تھا ان کو یاد کر کے اللہ کو یاد کرنا ایک جنریشن نے تو یہی کیا اگلی جنریشن ان کی عبادت کرنا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا اصل کو پھر انبیاء کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں کو شرک میں مرتلا کرنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب اہل فارس کے نبی وفات پا گئے تو ابلیس نے انہیں مجوسیت یعنی آگ پوچھنے پر لگا دیا ان کا اصل دین تو اسلام تھا اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو بھیجا دنیا میں تو کسیس کے ساتھ بھیجا ہدایت کے ساتھ لیکن یہاں آ کر لوگ کیا حضرت آدم کے دین پر ہیں کیا ابن آدم بنی آدم آدم کے دین پر ہیں کیا خیال ہے نہیں یہ دنیا میں جتنا بھی فساد اور شر نظر آتا ہے یہ آدم علیہ السلام نے تو نہیں سکھایا تھا نہ ان کے بعد کے انبیاء نے لیکن انبیاء کے جانے کے بعد کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا ان کے پیروکار انبیاء کی دعوت پر بھول گئے اور اور چیزوں پڑ گئے حتیٰ کے شرط تک میں جاملتلا ہوئے اب عیسائیت کے بارے میں آپ دیکھئے کیا عیسی علیہ السلام کی ایتعلیمات تھے جو آج کی عیسائیت دے رہی کیا یہ ٹرینیٹی کا عقیدہ عیسی علیہ السلام کا دیا ہوا کیا ہم نے کبھی کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا ہے یا خدا ماننا لیکن شیطان نے کس طرح بہکایا اور اب اصل دین بھول گئے اور یہ چیز دین بن چکی تو وہ اس طرح شرط میں مبتلا کرتا ہے جی آپ پر بلکل اور پھر ہر دور میں شرط وہ کرواتا ہے لیکن خاص طور پر قیامت کے نزدیک تو بہت زیادہ شرطان ہو جائے گا پھر اسی طرح شرط کی اور میں بہت ساری قسمیں جس میں جادو منتر جھاڑ پھوک وغیرہ اب ہر دوسرے بندے کو یہ شک ہوتا ہے کہ مجھے جادو ہوا ہو اور پھر اس کے توڑ کے لیے نجمعیوں کے پاس سالے جاتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے شرط میں مبتلا ہو جائے اچھے بھلے بظاہر توحید پر اثر ایسے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ شرط کا اعتقاب پر بڑھتے ہیں تو شرط کے راستوں سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے پھر تشکیق فی الدین دین میں شک پیدا کرنا لوگوں کی دلوں میں اللہ کے بارے میں مصفصہ ڈالنا ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیں گے حتی کہ کہنے والا کہے گا مخلوق کو تو اللہ تعالی نے پیدا کیا مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا جب لوگ یہاں تک پہنچ جائیں تو کہنا اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس میں کسی کو جنا نہیں نہ وہ جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں پھر بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طرف کرے یعنی ایسی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اگر کوئی پڑھے پوچھے تو اس کو لہو اللہ سنا دیں اس کو پھر سنت سے ہٹاتا ہے سنت سے ہٹنے والے کام کرواتا ہے مسلم کوئی کام بتائیے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مینرز ایٹیکیٹس ادب آداب وہ سب کہاں سے لیے ہوئے ہیں کہ سنت سے ہم نے اخص کیاں ہم دنیا کے ہر کلچر سے لیے ہوئے ہیں ہم اس لیے کریں کہ ہم اس ملک پر رہتا ہے تو ہمارے اوپر کلچر ہے سفائی کا نہیں کریں گے خاص نہیں کٹیں گے جنبانا پڑ جائے گا پھر اسی طرح لوگوں کی خوش گھوم کر کے راستے سے ہٹانا گمانا پھرانا وہ اس میں آیا نا فجتالت ہوں اس طرح کا لفظیم مطلب ہے پھیر دینا انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد اے ہمارے سردار اے ہمارے سردار کے بیٹے اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور شیطان تمہارے ہوش نہ گم کرنے پائے میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں اللہ کی تصم مجھے یہ چیز فسن نہیں ہے کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ نے میرے لئے رکھا ہے یعنی جو مقام مجھے اللہ نے دیا بس اس تک رکھو اس سے آگے نہیں لے جا تو بعض وقت انسان کے اندر وہ غلوف پیدا کرتے حد سے وڑتے پھر اللہ کے راستے سے رکھنا سیدھے راستے پر بڑھنا عبداللہ بن نسود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمائے یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمائے یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بڑھتا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا اس کے بعد آپ نے یہ آیت علاوہ فرمائی اور کہا انہازہ سراتی مستقیمہ فتبیو ولا تتبیو سبل فتفرق بکو من سبیلی یہ انسان میں سراتی مستقیم میں آخرت کی طرف جائے اور جو بھی کام کرنے لگتا تو رکار راستے پر شیطان پر اٹھا ہو وہ سیدھے سے ہٹا کر اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے اور کچھ نما چیزیں دکھاتا ہے لوگ اس کے پندر پس جاتے ہیں اور اچھا بھلا کام کرتے ہوئے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں نہ وہ اس کام کے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں چاہے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو کہ کیا یہ کام پرائز میں سے ہے یا سنت میں سے ہے یا مستحب ہے صرف کیا میں اس کام کے کرنے کے قابل ہوں اس کام کی ضرورت کیا یعنی بعض وقت نیکی کے دس کام ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کو اس میں سے ایک آوٹ کرنا ہوتا ہے کیا دے کے آوٹ کریں ایک اختیار کرنا ہوتا ہے بہت سی آپشنز ہوتی ہیں جی آلہ درجہ کا پھر اس کے بعد کیا دیکھیں گے اپنی صلاحیت بھی دیکھیں گے اگر آپ جیر میں چار آنے آ اور آپ چار سو سعودہ کر بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے وہاں شربندگی کی سوا کچھ نہیں ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اسی طرح نیکی کے کام کرنے والوں کے راستے میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مناسب ادا کرنے کے راستے میں رکا اٹھیں وہ جب آپ نے کنکریہ ماری تھی جس کے بعد کنکریہ مارنے کا ایک طرح سے وہ سنت بن گئے پھر این عمل کے وقت پہ بہکا دینا قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا الَّذِينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ اِنَّا مَسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بِبَعْدِ مَا كَسَبُو استغفراللہی بورڈرنے والی آئے بِبَعْدِ مَا كَسَبُو وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ أَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ أَغُورٌ حَلَى جس دن دونوں لشکروں کی مُڈ بیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ پیٹ پھیر گئے تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لقزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگھ مگا دیئے تھے تو گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے عمل میں کمزوری کا باعث پنتے ہیں بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت حرتبار ہے پھر چوتھا قرآن کیا تھا کہ وہ انسان کو اکساتا ہے معاصی اور مخالقات پر انسان کے گناہوں کو اس کے سامنے حقیب بنا دیتا ہے اچھا اس میں یہ بھی خرابی ہوتی ہے کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا وہ کسی اور پر ڈال دیتا ہے ایسا اتفاق ہوا کبھی کہ آپ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے پھر تو توبہ پہ بھی محقہ لے کر جاتا ہے آپ اسباب وجوہات باہر تلاش کرتے ہیں اللہ کے سباب وہ اپنے اندر ہوتا ہے اور اس کے ہم دیکھیں نہیں پاتے شیطان اندہ کر دیتا ہے ہم کبھی اپنے ہزبن کی بتا دیتے ہیں بہانہ کر کے اس کی ذمہ دار دیتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کبھی اپنے والدائن کے ذمہ دار دیتے ہیں کبھی کسی اور کے لیکن ہماری ڈیٹرمنیشن کتنی ہوتی وہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک چال ہے اور پھر اس طرح وہ انسان سے اللہ کی ناکرمانیہ کرواتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی کی تخلیق وہ تبدیلی کرواتے ہیں پھر اللہ کی ناراضگی کے کام کے لئے نکلنا جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے کے دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالی کی رضاق کے کام کے لئے نکلتا ہے تو پھرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جب تک وہ واپس آتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر اللہ کی ناراضگی کے کام سے انسان نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور واپس آنے تک وہ شیطان کے ساتھ لے ہوتا ہے جھنڈے کے ساتھ یعنی شیطان کی کانٹرول میں ہوتا ہے اصل پہ یہ ہے کہ کوئی بھی کان کرنے لگے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے آپ ابھی بھی دھر سے نکل کے آئے ہیں کیوں آئے ہیں روز پوچھا کریں اپنے آپ سے اپنے نیتوں کا بجازہ لیا کریں اور پھر پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے روک دیا کیجئے پڑھائیں اپنے آپ سے پوچھیں کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا کھا پایا ہے میری دل میں کوئی ایسی چیز نہیں چھپیئے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑی بن جاؤں میں مقابلہ کروں کیا علم حاصل کرنے کے مقاصد کچھ محمود ہے اور کچھ مضمون ہے مضمون مقاصد میں کیا ہے جاہلوں سے بحثے کرنا لیو ماری ابی اس سبحان کہ انسان پھر لوگوں کے ساتھ جگڑے کرنے لگتا ہے اور لڑائی کرنے لگتا ہے بحث مباعث ہے اور لوگوں کو حقیق سمجھنے لگتا ہے سب سے بڑا خطرہ علم حاصل کرنے میں جو چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سے کم علموں کو حقیق سمجھتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب کم علم لوگ کوئی غلطی کرتے تو ہر بات پر ایریٹیٹ ہوتا ہے دیکھو اس نے یہ کر گئے اس نے یہ کر گئے حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ طریقہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ ایسا کیوں کہ ہر ایک پر اعتراض ہونے لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تعلیم و تبلیغ کا کام کیا تھا کہ ہر اوپر اعتراض جی کروائے سے پچھتا ہے تو آپ سے زیادہ ب designs کی مقھنو ہے خود 되게 ڈھیک اس سے پہنٹ 했ے یہ لوگ کرتے ہیں ہم Это ڈ Helena کیا کوئی ہم صرف یہ چل کیا تقایبن میں ڈیجی کو جانتا ہوں میں ان کے مطلبوں سے سکتے ہیں انتا ہے کہ بس gia sand tegen�대ürd وہ بھی سکتے ہیں محطات رہنے کے لئے کوئی عبادت نہ کوئی نیکی کا کام نہ تعلیم نہ تبلیغ کوئی چیز ہمیں کبھی فخر بھی مقتلع نہ کریں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انکا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ